موسیقی 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 اسلام علیکم کیلئے ہماری دریائیو ولکم یہ شرائیو آج که جو پرک ہے وہ سپیشل ہے هاش تقنب ایک وبا آج میک ہے جس کو نیپا وائرس کہتے ہیں اوپ پرگبا کرنے ہوں نلیوی وائرس کے نام سے بھی فیموس ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی نلیوی وائرس کیا ہے اس کی vs kg سیمٹمز ہوتی ہیں کوزیس کیا ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کی ڈیگروزیس کیا ہے کیا ہومپیتک میں ٹریٹیبل ہے کیونکہ یہی لوگوں کا لوجک ہے یہی لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ کیوریبل نہیں ہے بس اس کی کیر کرنی پڑتی ہے اکروننگ ٹو سیمٹمز ڈاپٹرس کے میڈی کیشن کرتے ہیں آئیں اب ہم چلتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیسے سپریڈ ہو رہا ہے یہ ایک وائدل انفرمکشن ہے اس کی سیمٹمز سیمز وہی ہوتی ہیں جو سیمٹمز وائرل یا فلو کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیسے آ رہا ہے یہ ایک بیٹس فروٹ بیٹس چمگادریں ہوتی ہیں جو کہ فروٹس کو اگر کھانے فروٹس اڈودہ ہو جائیں تو تب ان کے جو فروٹس ہم استعمال کرتی ہیں جو گلہ سارا فروٹس ہوں جو پھل بغیرہ ہوتی ہیں گلے سارے ہوں یا ہم کیر نہیں کرتے صحیح طریقے سے دوتے نہیں ہیں کھا لیتے ہیں تو اگر کسی جگہ پہ انہوں نے بائٹ کیا ہو تو وہ انفیکٹڈ جو فروٹس ہوتی ہیں جو پھال ہوتی ہیں وہ کھانے سے یہ ہمیں ڈیزز ہو سکتی ہے اور یہ پھیل کیسے رہی ہے کہ یہ پھیلنے والی ہے یہ ایک شکل سے دوسرے شخص کو لگ سکتی ہے کیونکہ جو اس کی سیمٹمز ہوتی ہیں اور ان سم کیسز میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو پیٹس ہوتی ہیں جو جانور ہوتی ہیں ان سے بھی پھیل سکتی ہے جس میں میں جو ہیں وہ ڈوگز ہیں ڈنکیز ہیں اور اس کے علاوہ کیٹس ہیں کیونکہ جب یہ انفیکٹڈ ہوں گے تو جب جانور یا انسان جو اس وائرس این آئی وی سے انفیکٹڈ ہوگا جب وہ تھوکتا ہے کھانستا ہے تو اس کی تھوک سے اس کے کھانسنے سے اور یہ رتوبت یعنی جسمانی رتوبت بشاپ سے اور یہ پہانہ بغیرہ سے دوسروں کو لگ سکتا ہے مین یہی ہے کہ اگر کوئی کھانس رہا ہے کوئی چھیک رہا ہے تو اس سے آوائیڈ کریں اور اس کے جو علامات ہیں یہ چار دن سے چودہ دن کے اندر آتی ہیں سٹارٹ میں کیا ہوگا آپ کو وہی ایسیمٹمز آئیں گی یا ہم پر سیمٹمز بتا رہی ہیں کہ جو کے وائرل انفرمشن میں ہوتی ہیں آنکھوں میں پانی آئے گیا کی آنکھوں میں ریڈنس ہو جائے گی ایچینگ ہوگی ساتھ ساتھ میں ٹوپ لکھراش ہوگی آنسی آنا شروع ہو جائے گی گلے میں گھرکھرات ہوگی اس کے بعد فیور کی اتحاکانے شروع ہو جائیں گے ہائی فیور ہوگا جسم میں شدید قسم کی آنویر ایبل پین ہوگی جوڑوں میں پین ہوگی شدید کمزوری ہوگی آنکھوں میں کھچا ہوا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ وامٹنگ بھی ہو سکتی ہے مطلب بھی ہو سکتی ہے ناؤزورٹک کفیت بھی ہو سکتی ہے یہ اس کی سیمٹمز ہیں سٹارٹ کی اگر آپ اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے تب دو دماغی جنیاں ہوتی ہیں ان میں سویلنگ ہو جائے گی پھر ادر کیسیز میں اموات بھی ہو جاتی ہیں اور اس سے ہم بچ اس کے ٹیسٹ کیا ہے جب اگر کسی کو کوئی سیمٹمز آ رہی ہیں اس ٹائپ کی تو وہ اس کے ٹیسٹ ہوتی ہیں اس کے ٹیسٹ جو ہیں ڈیاغنوزز کے لیے ایز ایز کرونا کی ہیں تھروٹ اور ایر کا سویب ہوگا سی بی سی کے سیمپل لیے جائیں گے جورنٹ کے سیمپل لیے جائیں گے اور سی ایپسی یعنی کہ سروور سروائنل فلوٹ کا جو ہوتا اس کا ٹیسٹ ہوگا اس سے پتا چلے گیا کہ یہ دواہی جنیاں ہیں ان میں سویلنگ اس کی ٹیسٹ ہوں اور یہ کے اس کی کوئی اس یہی کہہ رہے ہیں جو اگر رڈی گوoria لوجک یہی ہے اس کی میڈیکیشن نہیں ہے اس کی گرلی نہیں ہے اگری ویڈیکیشن وہ اس کی میڈیکیشن کرتے ہیں سانس میں دشواری آتی ہے تو اس کی مطابق میڈیکیشن کرتے ہیں اور یہ کن کن لوگوں کو حملہ ہو سکتا ہے یہ بچوں کو حملہ ہو سکتا ہے ان کی ایمینیٹی کا جو لیول ہوتا ہے وہ لے ہو گو ہوتا ہے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان پر یہ حملہ ہو سکتا ہے ایسے پیشنٹ جو کہ اسٹھرمیٹک ہے دماغ کے پیشنٹ ہے جو انہیلر دیتی ہیں نیبلائزر دیتی ہیں کیونکہ یہ سانس پر حملہ کرتا ہے اس کے پیشنٹ کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے یہ ہے کہ جو ڈاکٹر ہوتی ہیں وہ جو ڈاکٹر کا ستاف ہوتا ہے پورڈنٹیو پیشنٹ سیمٹمز وہ میڈیکیشن کرتا رہتا ہے آئی بروفن دے گا پیناڈول دے گا وہ پینز ہیں پھر فیور کی میڈیسن آ جائیں گی نیبلائزر کا استعمال کیا جائے گا پھر انہیلر کا استعمال کریں گے یعنی کہ جو آپ کی سیمٹمز میں کرونک سٹیجز ہوتی جائے گی ویسے ہی ان کی ڈوز پڑتی جائے گی آپ آتے ہیں کہ ہوموپیتک میں اس کی ٹریٹمنٹ ہے جی الحمدللہ ہوموپیتک میں اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے اگر آپ ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو ویل اینڈ گوڈ آپ کو رزلٹ ہنڈر پرسنٹ ملے گا ایسے اچھ یہ ہے اگر آپ کو سیمٹمز آ رہی ہیں آپ کسی اچھے ہوموپیتک کے پاس جائیں ان کو سیمٹمز بتائیں اس کی کوئی پروپر میڈیکیشن نہیں ہے ہوموپیتک میں لیکن اگر آنڈنگ تو سیمٹمز آپ کو دے دی جائے گی اور آپ کو ویڈن ٹری ڈیز میں کافی اچھا رزلٹ ملے گا لیکن ایس پروٹیکشن کے طور پر آپ یہ میڈیسن تین ایسی میڈیسن ہیں جس کو آپ گھر میں رکھیں ایس پروٹیکشن آپ اس کو یوز کریں کیسے یوز کرنی ہے اگر آپ کو کوئی بھی بیماری کا سڈن اٹیک ہوتا ہے جس میں آپ کو وائلین فنگشن ہوگا بیکرین فنگشن ہوگیا سنیزنگ ہوگئی فیور ہوگیا کسی قسم کا تو تب ہے ایکو نائٹ ایکو نائٹ کو ذہن میں رکھیں ایکو نائٹ تھارٹی کو گھر میں رکھیں اور اس سٹیج میں آپ ایک ایک گھنٹے کے بعد دو ڈروپس لیں ویسے بھی اس کے تنگ پر ڈال سکتے ہیں اگر آپ سنسٹیو ہیں تو پانی کے ایک سپون میں اس کے دو ڈروپ ڈالیں ایک ایک گھنٹے کے بعد نہیں اور سیکنڈ میڈیسن ہے کہ اگر آپ ڈالنے سے ہیں آپ کو گنود کی ہو رہی ہیں آپ کو چکر آ رہی ہیں آپ کو مسل سٹریمپ ہیں مسل سٹریچنگ ہو رہی ہیں تب ہے جلسی میم جلسی میم تھارٹی اس کے بھی دو ڈروپس لیں ٹھیک ہے تھرٹی پوٹینسی میں اور جو تیسری ہے وہ جو اہم سب سے میڈیسن ہے وہ بھی آپ اپنے گھر میں رکھیں وہ درسٹرکس ہوتی ہے جو بخار ہوتا ہے انبیلیبل پین ہوتی ہے تھرٹی میں اس کے بھی دو ڈروپس لیں ٹھیک ہے لیکن ان تینوں میڈیکیشن میں آپ پانچ مارچ منٹ کا وقفہ ڈال سکتے ہیں اور تینوں کو ایک ایک ٹائم لے سکتے ہیں اور گھنٹے گھنٹے کے بعد ڈپیٹ کریں آپ کی سمٹمز میں کرمی آنے شروع ہو جائے تو ان کو کم کرتے جائیں اور جب آپ مکمل صحیح ہو جائیں تب آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو پھرڈیوں میں شدید دھرت ہے اس کے ساتھ آپ کا فیور ہے تو پھر بپٹیشہ بھی ہو سکتی ہے اور یوپیٹوریم بھی ہو سکتی ہے تو بیسٹ یہی ہے اگر آپ کی سمٹمز ہیں تو کچھ اچھے موپیتک کے پاس جائیں ان کو جا کے سمٹمز بتائیں تو اس کے مطابق ٹریٹمنٹ ہو جائے گی اور یہ اس کی ٹریٹمنٹ ہنڈر پرسنٹ ہے کیو ریبل ہے اور آپ کے لازٹ میں اس کی پریکیوشن کیا ہے اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ یہ این آئی وی وائلس کا انفیکٹڈ ہے تو اس کو چاہیے کہ سوشل گیادرنگ سے اجتناب کریں اگر آپ اس کے پاس چاہتی ہیں تو کوشش کریں جب وہ خانس رہا ہو جب چھینک رہا ہو تو اسے آوائیڈ کریں اور ماسک کا استعمال کریں آپ باہر آکے اپنے ہاتھوں کو اس کو میڈیکیشن کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوئیں ہومیپیتک سیرٹائزر کا استعمال کریں اور یہ ہے کہ اس کو بھی ہچی ڈائیٹ دیں اس کو پانے کا زیادہ استعمال کریں لونگ ڈیسٹ پر کریں لونگ ڈیسٹ اس کو دیں جو بھی اس کی سوشل ایکٹیوٹیز ہیں وہ کچھ اردنوں کے لیے اس کو ترک کر دیں کیونکہ یہ وائلن فنکشن ہے ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ سکتا ہے امیونٹی کو بوسٹ کریں ہچی ڈائیٹ میں اپنا اپنے بچوں کا خیار رکھیں اگر آپ نیوم ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ ہے فیملی فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے یہ وائلن فنکشن ہے لیکن اس سے بچا جا سکتا ہے ڈڑنا نہیں چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حمی ناصی رو اللہ حافظ ڈیک کیر